اور جو یورانیمس ججور تھی یہ سن کر بہت نراشہ ہوئی بہت افسوس ہوا اس سے ہماری سٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا میں بنیادی طور پر کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا پانچ اگست ان دوزار انیس کو ہی گلتی تھی اس سے تو اوپر والا خدا ہے اس کے ساتھ تو ہماری اپروچ نہیں ہے حقیقت کو حقیقت سمجھنا چاہیے ریزلٹ میں ابھی لائیو سن رہا تھا اور جو یورانیمس ججور تھی یہ سن کر بہت نراشہ ہوئی بہت افسوس ہوا میں شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ دو ادارے ہیں جو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے ایک پارلیمنٹ مرکزی سرکار اور دوسرا سپریم کورٹ ظاہر ہے مرکزی سرکار کرتی نہیں انہوں نے تو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کیا قانون بنا کر نیا اب یہ آخری ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ اس میں سنائی کرے اور اس کا فیصلہ سنائے تین مہنے چار مہنے اس پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف مقلہ نے الگ الگ پارٹیز کو اور ریاست جمع کشمیر کے لوگوں کو ریپیزنٹ کیا اور اس کے بعد جو آج یونینمس فیصلہ آیا اس سے میرے خیال میں جمع کشمیر کے سب ہی لوگ چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جمع صوبہ کے وہ خوش نہیں ہیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی ہمارے جذبات جمع کشمیر کے لوگوں سے اسے جڑے تھے چاہے وہ تین سو ستر ہو یا پینتیس اے ہو جس پینتیس اے کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سو پچیس انیس سو ستائیس اور انیس سو اٹھائیس میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا نہ باہر والا زمین کھریج سکتا اور جب ہمارا آئین بنا تو تھرٹی فائو اے کی شکل میں اس مہاراجی کو فیصلے کو آگے بڑھایا تھا تو آج آج وہ بھی ختم ہو گیا دونوں چیزیں ختم اس سے ہماری سٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا زمینیں مہنگی ہو جائیں گی پورے ہندوستان کے لوگ جمع اور سنگر آئیں گے ہماری محدود ہماری یہاں کوئی بڑی انڈسٹریہ نہیں ہے کہ جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ کام کریں ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم اور وہ لیمیٹڈ لوگ کے لیے ہے ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جو منکشمیر کی ہے نوکری سرکاری نوکری اور اس میں بھی اب اور بہت کم نوکریاں ہوتی ہیں ظاہر سٹیٹ بہت چھوٹی ہیں اب اس میں پورے ملک کے ایک سو تیس کروڑ جو عبادی ہماری میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر محکمے کے لیے تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا بچے ہاں پڑی لکھی وہ اور بیکاری ہماری بڑے گی کئی گناہ اور زیادہ بڑے تو یہ تمام چیزیں جب رکھی گئی تھی آرٹیکل تھری سیونٹی میں تھرٹی فائو اے میں پینتیس اے میں ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھا گیا تھا کہ ایک بورڈر سٹیٹ ہے ایک طرف سے چائنہ ہے دوسری طرف سے پاکستان ہے اور کوئی یہاں ذریعہ عامدنی نہیں ہے کوئی ہماری امید تھی کہ سوبریم کورٹ کیونکہ وہ کسی دل کی کسی پکش کی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور خاص طور سے آج کی جو یہ بینج تھا وہ بالکل میں کر سکتا ہوں کہ بہت یہ اچھا بینج تھا لیکن اب انہوں نے کانشیوشن کو انٹرپیٹ کیا اور کانشیوشن کے حساب سے انہوں نے کہا کہ تین سو ستر ہے لیکن میں بنیادی طور پر کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا پانچ اگست دوہزار انیس کو ہی گلتی تھی جلدی میں کیا گیا تھا بہت جلدی میں کیا گیا تھا اور جمع کشمیر کے عوام سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اتنے عوام سے لیکن جمع کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہوا دو ہی بڑے ادارے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اس سے تو اوپر والا خدا ہے اس کے ساتھ تو ہماری اپروچ نہیں ہے تو یہاں جو جمہوریت میں جو سب سے سٹرانگ پلرز ہیں ہماری جمہوریت کے وہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بدکہ سمیتی سے ہم دونوں میں ہار گئے ہیں حقیقت کو حقیقت سمجھنا چاہیے میں ڈے فس سے کہہ رہا تھا جب سے میں نے نئی پارٹی بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے تھے کئی سیاسی پارٹیاں کہتے تھے ہم کو ووڈ دے دو ہم آرٹیکل تری سیونٹی میں نے تب ہی کہا تھا کوئی سٹیٹ کی پارٹی آرٹیکل تری سیونٹی کو نہیں کر سکتی ہے کوئی کر سکتی ہے تو وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے کیونکہ سٹیٹ پارٹی کے اگر اس کو دو تیاہی اکثریت بھی ملے گی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا موسیقا